بیماری حقیقت میں کیا ہے اور کیوں لگتی ہے بیماری یہ لفظ صدیوں سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے سنا جا رہا ہے اور پھر اس کے علاج کے لیے عدویات کے نام پر جو اسباب تیار کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں ان کا وجود بھی تب سے ہے جب سے ترقی کے نام پر ٹکنالوجی اور جدیدیت نے انسان کی رہنمائی کا ذمہ اپنے سر لیا ہے جب بیماری لگتی ہے اور اس کے علاج کے لیے ترہ ترہ کے دیسی اور انگریزی عدویات لی جاتی ہیں اور ان سے آپ کو بظاہر آرام ملتا نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ آرام اور صحت نہیں ہوتی بلکہ وہ عدویات وقتی طور پر آپ کی اس بیماری کو سولہ دیتی ہوتی ہیں بیماری کے درد کو وقتی طور پر روپ دیتی ہیں درد ہونے کے احساس کو وقتی طور پر سولہ دیتی ہیں جو کہ بیماری کو ختم کرنے کی بجائے الٹا نقصان کا سبب بنتی ہیں بجائے اس کے کے بیماری لگنے کی وجہ ڈھونڈی جائے اس وجہ کو ختم کیا جائے جس وجہ سے بیماری لگی آپ کو بیماری لگتی ہی کیوں ہے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے نہ کہ بیماری لگنے پر عدویات کے نام ہر زہر کھا کر مزید بیماری کو بڑھایا جائے اگر آپ بیماری لگنے کی وجہ جا لیتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو زندگی بھر کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی تو اس کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ بیماری ہے کیا اور لگتی کیوں ہے اس کی وجہات کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے اور زمین و آسمان کے درمیان ہر ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے اور اللہ نے ہر چیز نہائیت باریک بینی سے حکمت کے ساتھ خلق کی کوئی بھی چیز عیبدار اور کمی کجی والی پیدا نہیں ہر چیز مکمل طور پر پرفیکٹ خلق کی ہمیں پیدا کیا تو بڑے منظم طریقے سے اور بہترین حساب و کتاب سے اور بڑی باریک بینی سے خلق کیا بڑی علم و حکمت کے ساتھ خلق کیا اللہ تو سبحان ہے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کوئی بیماری لگائے انسان کو اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ وہ عیبدار چیز پیدا کرے اللہ تو سبحان ہے کہ وہ بیماری کے ساتھ کچھ خلق کرے اگر آج کوئی بیماری میں مطلع ہوتا ہے یا بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو الزام اللہ پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ آزمائش نازل کی ہے اللہ نے یہ عیبدار بچہ پیدا کیا یعنی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نہیں ہے اللہ سبحان نہیں ہے یعنی اللہ نے عیبدار چیز پیدا کر دی اگر ان بیماریوں کا ذمہ دار اللہ ہے تو اللہ سبحان کیسے ہوا اگر بیماریوں کو اللہ پیدا کرتا ہے تو اللہ پاک کیسے ہوا ان باتوں سے بے شک اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھی عیبدار خلق کرے ہمارے جسم کا خالق بھی اللہ ہے تو اللہ علیم الحکیم ہے صرف وہی جانتا ہے کہ اس نے ہمیں کس طرح خلق کیا صرف وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس حساب سے کتاب سے خلق کیا اور صرف وہی بہتر جانتا ہے کہ اس جسم کو بہتر اور سلامت رکھنا کے لیے ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں اگر ہم صرف اسی کی خلق کردہ چیزیں کھائیں گے تو کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی صرف فطرت پر پیدا کردہ رزق کو اپنی ضرورت بنائیں گے تو کسی بیماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور یہ بیماری نہیں تباہی اور بگاڑ ہے جو آپ کو جسم میں پیدا ہوتا ہے اور یہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ فطرت کی پیدا کردہ چیزوں سے ہٹ کر غیر فطری جسے آپ غیر قدرتی امسنوی بھی کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز عیب اور نقص سے پاک نہیں ہو سکتی ہم اگر غیر فطری چیزیں کھائیں گے تو ہمارا جسم اس میار پر پورا نہیں اترے گا کیونکہ ہمارے جسم کا میار فطری خوراک ہے اس جسم کے لیے جو خلق کیا صرف وہی اس جسم کے میار پر پورا اتر سکتا ہے اگر ہم اس جسم کے اندر غیر فطری چیزیں ڈالیں گے تو وہ جسم میں بگاڑ پیدا کریں گی جسم کا توازن خراب کریں گی یہ وہی بگاڑ اور تباہی ہے جسے آپ بیماری کا نام دیتے ہیں